دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے ویڈیو اس لیے بننے والی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کئی سارے کمنٹ کیے تھے ہم لوگوں سے پوچھا تھا ہمارے فیس بک انسٹیگرام پیچ پر جا کر بھی اور ساتھ میں وٹس اپ کیا تھا کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں کہ پولیس کی کمپلینٹ کہاں کریں گے پولیس اگر دادہ گری کرتی ہے بینہ بات میں آپ کو مارتی ہے بینہ بات میں پریشان کرتی ہے یا کوئی پولیس والا آپ کو لگاتار پریشان کر رہا ہے اس کی کمپلینٹ آپ کہاں کریں گے اس کے بارے بتانے والا ہوں آج کے اپنے اس ویڈیو میں تو دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ایورفیس تو آگاتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ ور ٹرو اور میرے نام ہے گریند ورما دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ جو کمپلینٹ کرنے کا جو وشہ ہے یہ وشہ آیا ہے کیوں یہ صرف اس لئے آیا کہ کئی لوگ ایسے پولیس والوں سے بہت زیادہ پریشان ہے جو دادہ گری کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں بینہ بات میں لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں پولیس ٹیشن بلاتے ہیں دس دس گھنٹے تک بٹھا کر رکھتے ہیں کوئی پوچھتاز نہیں ہوتی صرف ان لوگوں کو منٹلی پریشان کر جاتا ہے اور کئی پولیس والے ایسے ہیں جو بینہ بات میں لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ایسے پولیس والوں کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کیا کروگے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے پر دوستو اس سے پہلے میں کچھ بولنا چاہوں گا کہ جو کوئی آئے ہے پہلی بار ہماری چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو تو میں آپ کو بتا دوں ہم لیگل اویرنس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست و پریجن پریواروں تک ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو کانون کا جانکر بنا سکے کوئی بھی پولیس والا آپ کو مارتا ہے دوستو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو چھوٹے لیول پہ جو پولیس والے ہیں چھوٹی رینگ پہ جو ہیں حوالدار ہے یا ہیڈ کونسٹیبل ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے وہ آپ سے جنہوں مارپیٹ کر سکتے ہیں یا جو ایسے ہی رینگیں ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں تھوڑی کم کرتے ہیں اور پولیس سٹیشن جا کے پہلے ایسے چو کمپلینڈ کیجئے اب آپ بولیں گے کہ سر اگر میں پولیس کو یا کمپلینڈ کروں گا تو پولیس میری بات کیوں سنے گی پولیس بات آپ کی بالکل سنے گی پھر آپ جائیے ان کے آلادیکاری پر مطلب کیا آپ کے ایریے میں جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہاں پر اگر ایسی پسا بیٹھتے ہیں انہیں کمپلینڈ کیجئے یا پھر جو بھی جو پولیس کنٹرول روم ہوگا وہاں بھی آپ کمپلینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کسی بھی پولیس والے کے لیے اس کی نوکری سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جس کے وہ بہت پیار کرتا ہے وہ اس چیزوں کو ہونا بلکل نہیں چاہے گا وردی اترانا بلکل نہیں چاہے گا سسپینڈ ہونا وہ بلکل نہیں چاہے گا کیونکہ ان کے پرموشن میں یہ چیزیں بھادہ ڈالتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمیں پرموشن ضرور ملے اپنی لائف میں اب اگلا کوشن آتا ہے کہ اگر ہم پولیس والوں کے پاس کمپلینڈ کریں پولیس ایکشن نہ کریں تو کیا کریں دوسرا ہوتا ہے پی سی اے پولیس کنٹرول اتھارٹی پولیس کنٹرول اتھارٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کہ ریٹائر جج کے جو پینل پورا بنا ہوئے سپریم کورٹ کی ججیز بیٹھے ہیں اس کے اندر جو پینل بنا ہوئے آپ وہاں کمپلینڈ کروگے تو وہ لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پولیس کہاں گلتی کر رہی ہے کس کس طرح سے لوگوں پریشان کر رہی ہے جو کہ ان کے عدیکار چھتر میں نہیں آتا ہے کیونکہ پولیس کو مارنے کا عدیکار کسی کو مار پیٹ کرنے کا عدیکار کسی بھی دھارہ کسی بھی کانون کسی بھی پرافدان میں نہیں ہے اور بل پریوک ضرور کر سکتے ہیں بٹ کچھ لیمیٹیڈ پریشتیوں میں جب ان کو خود کو خطرہ ہو یا پھر کوئی جو اپرادی ہے وہ انہیں کنٹرول میں نہ آ رہا ہو تو بات ایلگ ہے بٹ ایسے ہی پولیس آپ کو مار نہیں سکتی ہے پولیس اگر آپ کو مارتی پیٹتی ہے تو وہاں وہ ایک اپراد کر رہی ہے 166 کا یا 330 یا 331 میں جو ہمارے IPC میں سیکشنز لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ اپراد کر رہی ہے اب مان لیجیے کہ پیسی ایک اندر بھی اگینسٹ اور بتا دوں ویجیلینس جو کام کرتی ہے اس سے پولیس والوں کے لیے ڈپارٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کے اگینسٹ کام کرتی ہے انہیں سیویلینس سے کوئی مطلب نہیں جو سیویل لوگ جو آپ لوگ ہو نارمل جو عام آدمی ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ہی ایکشن کرتے ہیں آپ کمپلینڈ دیں گے اس کے اگینسٹ ایکشن جرور ہوگا لائن حاضر بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور آگے اگر مان لیجئے یہاں پر ابھی آپ کے ایکشن نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے اس کے آگے کرنا کیا ہے آپ کو سیدھا اگر پولیس والے کسی نے آپ کو مارا پیٹا ہے اس کی کمپلینڈ کریں تو یہ جو کمپلینڈ ہوگی اس کا آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کسی وکیل صاحب سے ملیے کوئی بھی جو اچھے کانون جانکار ہیں وکیل صاحب سے ملیے ان کو جا کے پوری ستھی کے بارے بتائیے کیا کیا ہوا کون گواہ ہے کون آئی وٹنے سے جس نے اس چیز کو دیکھا ہے اور جا کر بولیے ان کو کی کمپلینڈ کریں کوٹ کے تھروں ان کی ایفائر کٹوائے اب جب ایفائر کٹوائے جیسی ایک سو چھپن تیم کی جب ایفائر وہاں پر لوج ہوگی جب کوٹ سے آرڈر ہوگا اور جیسی پولیس تک انفرمیشن پہنچے گی دوستو میرا وعدہ ہے آپ سے جس پولیس والے نے آپ کو مارا پیٹا تھا وہ لگاتار آپ یہ گھر کے چکر کٹے گا سوری بولے گا مافی نامہ تک لکھنے وہ تیار ہوگا کیونکہ اگر آپ پولیس سٹیشن میں جاتے ہو تو پولیس والا اکثر آپ لوگوں سوری واری بول کے کام کو چیزوں کو رفع دفع کر دیتے ہیں بہت ایسا کرنا نہیں چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اگلے پولیس والوں کو اس کی اتھارٹی دے دیتے ہو کہ وہ بھی کسی کو مارے گے پیٹیں گے اور بعد میں اس کی انسلٹ بھی کریں گے اور جب ان کے اوپر بات آئے گے صرف ایک مافی نامہ دے کر چھوڑ جائیں گے ایچ چھوڑنا بالکل نہیں چاہیے کمپلیند ضرور کرنی چاہیے سسپینڈ ہونے تک ان کی بات آ جاتی ہے اگر وہ ایلیگل ایکٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ کو قانون کے بارے میں اپنے ادھکاروں کے بارے پتا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ لوگ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے دوستو امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے کمپلینڈ آپ کہاں کریں گے اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں لیگل اویرنس کے بارے میں کوئی بھی قانون سلاح چاہتے ہیں آپ کمنٹ وکس میں بھی بتائیے ہمیں ورڈس ایپ کیجئے انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہمیں جنرور فالو کیجئے یہ چھوٹی بڑی انفرمیشن ہم وہاں لگاتا پوسٹ کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ دوست دنیواد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنی رہنے کے لیے